بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بیوروکریٹ تھے ہمارے ریٹائر ہو گئے میں اسی بات کر رہے تھے میں نے انہیں کہا تھا کہ سر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ریسنڈی پتا چلا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کی سیول اور ملٹری بیوروکریسی کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ آپ لوگ بھی اس بات کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کی ٹریننگ یا گورا جاتے ہوئے اس کورس میں یہ شامل کر گیا ہے کہ وہ ریلیجن کو چیلنج کر گیا ہے اور آپ میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو چیلنج کرنے پہ یا نگیٹ کرنے پہ تیار ہوتے ہیں بلکہ اس کیوں یہ موڈرنیزم کی نشانی ہے آپ نے بھی کوٹ کیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں وہ تو اتنے سال پہلے ترقی پا گئے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے اس بات کا جواب دے وہ کہا تھا وہ بھی ڈاکٹر تھے ڈاکٹری چھوڑ کے انہوں نے بھی سی ایس ایس کیا ہوا تھا میں کہا ڈاکٹر صاحب گوڈ is not اس نے لکھ تو دیا گوڈ is long dead ایکشلی it's the people who are long dead and there God is also dead but Allah is there sorry we we killed him 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 بابا جی کا یہ فیوریٹ کام ہوتا تھا وہ مجھے لے کے چلے جاتے تھے کہیں نہ کہیں میں بچا تھا 35 years تھی نیا نیا جوش تھا بابا کے ساتھ جوش تھا یا پتہ نہیں کیا تھا میں ان کے ساتھ کہیں بھی چلے جانا اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آتی تھیں تو ایسی جگہ پہ جا کے انہوں نے بٹھا دیا اور یہی بات انہوں نے کر دی اور بابا جی بابا جی ایسے بگڑے بنے ہو تھے کہ جائے سننی رہے بابا ہی چپ سو رہے ہیں بیچ میں خراتے لے رہے ہیں جوید صاحب جو ہیں وہ تین چار پانچ جم خانہ میں جو بھی لگر بگر ازگرزم سے کٹھے ہوئے بھی ہیں کوئی سرونگ اور کوئی لٹائیڈ فیرون ان کے ساتھ چمکھی چلی جا رہی ہے شاید مجھے ٹرین کر رہے تھے تو ہم میں سے کوئی بھی لوگ جن تک قرآن اور سیرت کا میسیج پہنچا ہے کہہ لوگ قرآن پہنچا ہے وہ اللہ کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ہمیں پتا نہیں چلا ہمیں ٹھیک سے پتا نہیں تھا کسی نے بتایا نہیں ہمارے سامنے کوئی اگزامپل نہیں تھی مینکائنڈ کے لیے بیسٹ اگزامپل سرکار کا پریکٹیکل ہے ان کی نسل کا پریکٹیکل ہے ان کی آل کا جو سمیشن پہ ڈٹ گئے اور آج تک ڈٹے ہوئے ہیں نہیں تو اسی طرح کے ذنخیں پیدا ہوتے ہیں جو کاکیوں کی کمائی کھاتے ہیں ویڈیو بنا کے ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں نہ ماں کی عزت جانتے ہیں نہ بہن کی نہ بیٹی کی اگر یہ منافقت وہاں پہ نہ ہوئی ہوتی جہاں جا کے مجھے وہاں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ انلائٹن ہو گئی ذہنی بلوگت پائیں گے وہاں اسی پرسنٹ سے زیادہ بچے جو ہیں ان کی بلدیت کا خانہ خالی ہوتا ہے میں رکھ جاتا ہے ان کے باپ کا نام نہیں لکھا جاتا ہے اب تو لوگا آ رہا ہے وہاں پر ضروری نہیں ہے اور اب ہوموسیکشوالٹی وہاں پر لیگلائز ہے یہ ٹرانس جنڈر یہ سارے ڈرام ہیں وہ اس نیوکلیس سے اس بات مذہب کی تھی نہیں اخلاقیات کی تھی مینرز کی تھی باقی گرنے کی بات ہے آپ جتنا مرضی گر جائیں لیکن ایسنے تقویم اندوں کے سامنے بھی وہ مثال جو ہے نا مرض روشن کی طرح وہ چمکتی رہے گی آپ اسفلہ سافلین کی طرف چل پڑیں تو چل پڑیں پتال کی گہرائیوں تک جائیں بھائی بہن کے ساتھ بھائی بھائی کے ساتھ ماں دماد کے ساتھ نانا نواسی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ یہ کہانیاں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں پھر زمین جائدات کے جھڑے عورت کا استحصال کمزور کا استحصال کہاں نہیں ہے یہ تو جس کے گریبان کو آت پڑتا ہے نا ہم ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے آج گل میں ڈاکٹرز کے انٹریو کر رہا تھا تو ہم پوچھتے تھے کہ اچھا ڈاکٹر کیا ہوتا ہے تو بچے بولتے ہیں ایمپی جس میں ہو پھر ان سے سوال پوچھتے ہیں ایمپی اور سیمپی میں کیا فرق ہوتا ہے کچھ کو پتا ہوتا ہے کچھ کو نہیں پتا ہوتا ہے یہ صرف ڈاکٹرز میں ایمپی نہیں ہونی چاہیے ہر انسان میں ہونی چاہیے سیمپی اور ایمپی میں یہ فرق ہے کہ کسی انسان کو سڑک پہ ضلیل کیا جا رہا ہو یا میڈیا پہ وہ بھی سڑکی ہے اس پہ اس کی گھر کی راز باہر لائک جائیں اس کو ضلیل کیا جا رہا ہو حق پہ کھڑے ہونے پہ یا نہ حق کناہ ماننے پہ اور آپ کو اور ہم سب کو بڑی ہمدردی ہو یہ بھی بڑی بات ہائے ایسے نہیں ہونا چاہیے ایمپی یہ ہوتی ہے کہ اسی وقت اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھو اور سوچو کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا یہ جو یونیورس ہے یہ بہت ظالم ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ میرے سے زیادہ سمجھ دا رہے ہیں اس میں جو عمل کرتے ہو نا وہ ایکو واپس آتی ہے اس کی ٹکرا کے آتا ضرور ہے تمہاری سات نسلوں کو حساب دینا پڑتا ہے اس وقت ہم جیسے سوڈو فلسفر یہ باتیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں نہیں تو اس بچے کا کیا قصور ہے گارڈ is long dead گارڈ کو اس سے کیا ہے گارڈ کچھ نہیں کر رہا جو تمہارے دادے نے جو تمہارے پردادے نے لکھا تھا وہ بھگت رہے ہو جب اس نے کسی کی بچی کو کسی کے بیٹے کو سرے بازار رسوا کیا تھا نچایا تھا یا بے گناہ قتل کیا تھا اس سارے کا واپس ایکو آ رہا ہے فیلال اللہ تو ابھی بیچ میں انٹروین کر رہی نہیں تھا ہاں کسی مظلوم کی آل نکل گئی کوئی عدل اکار اٹھا کسی مجذوب نے صدا لگا دی کرتا سب خود ہے وہ وہ مجبور نہیں ہے اندہ بھی نہیں ہے ظالم بھی نہیں ہے اگر ہماری ماں تڑپ رہی ہیں وہ تو ستر ماں سے زیادہ تڑپتا ہے لیکن اس کا کھیل سمجھنا بہت مشکل ہے اس کو پہچانو اصل کھیل ہے اس کو پہچانو تمہارے پاس آس اندر باہر ہر بار ہر طرف موجود ہے زلالت کی انتہا پہ انسان چلا گیا سرکار دوالم کی مثال زندہ مثال سامنے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ مثال سامنے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی سٹرگر کی زندہ مثال سامنے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام جیسے بچے کے ڈٹ جانے کی مثال سامنے ہوتے ہوئے کون سی مثال ہے یوسف علیہ السلام کی حیاء پاکی کتنوں کے نام میں دوں میں نے اس دن ملاد پہ پوچھا تھا نا آپ کے سامنے ہماری فیملی تھی ساری فیملی تھی وہ چھترہ سی لوگ تھے بچے تھے سارے بچوں سے پوچھا تھا سرکار دوالم کی کیا بات تمہیں کوئی اچھی یاد ہے ہر کوئی کہہ رہا تھا وہ پیار وہ بس ماف بہت کرتے تھے ہمیں یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے میں نے ہر بچے سے یہ پوچھا تھا کہ آپ پرگیو کرتے ہیں گھر والے پرگیو کرتے ہیں سڑک پہ پر پرگیو نس دیکھی ہے ہر بچے کو یہ بات بہت اچھی لگ رہی تھی اور وہ ان کی بات کو کوٹ کر رہا تھا یہ کچھ بہت بڑا عمل ہے جو کہ مطلب پریکٹس ہی نہیں کیا جاستا کوئی اتنی بڑی بات ہے پریکٹس میں نہیں تھا کسی کے اور بچے تو نکال ہوتے ہیں بچوں نے وہی سیکھنا ہے جو ہم ان کے سامنے کر رہے ہیں جس بے شرمی اور ڈھٹائی ساتھ حضرت انسان اس زمین پہ دندنار ہے اور دن بدن ایک دوسرے کو ضلیل کر کے مینپلیشن زبان کی چلاکی میڈیا کی چلاکی دھونست آندلی آپ کہتے ہیں سیولائیزڈ ایجوکیٹڈ کیا جو بڑے کنٹریز ہیں امریکہ ایڈشیا چائنہ جرمنی سعودیہ ایران کوئی بھی نام لے لو جو بڑے ڈیویلپڈ ہیں آپ کے خیال میں کسی بھی چیز میں یا ہیو نوٹس ہیں کیا یہ واقعی اپنے ہمسائیوں کے ساتھ فیلو ہیومنز کے ساتھ اخلاق کی عالی مثال پہ قائم ہے تو بیٹا نرسوں کی قسمت میں نہیں ہے یہ یہ انسان ایسے نہ سوچ اپنے عمل کو سیدھا رکھ اپنے اللہ پہ ڈٹ جا ایک بار دل سے ماف کر کے دیکھ سب کو دعا دے کے دیکھ تیرے اللہ کا حکم ہے برائی کو بھلائی سے دفع کرو برائی اور بھلائی گرچے برابر نہیں ہو سکتے لیکن جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس سے بھلائی سے پیش آؤ دیکھنا ایک دن تمہارا دشمن تمہارا گہرا دوست بن جائے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے علم القرآن حلق الانسان علمه البيان لانسان لانسان موسیقی